ہمارے ہاں دیکھیں رمضان المبارک جو خیر و برکت کا مہینہ ہے اس میں حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر مہنگائی کے بم پھینکے جاتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بیسیز ایسیز ہیں لیکن بھتے وصول کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے جب ایک پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو حکومت کو چودہ رب روپے یا بیس رب روپے کیوں دینے پڑے ہیں عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو بھی تیوار لوگوں کے ہوتے ہیں قومیں اس میں اپنی چیزوں پہ حکومتیں سبسیڈی دیتی ہیں سسا کر دیتی ہیں ہمارے ہاں دیکھیں رمضان المبارک جو خیر و برکت کا مہینہ ہے اس میں حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر مہنگائی کے بم پھینکے جاتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنیوی ہوتی ہیں ڈی سیز ایسیز ہیں لیکن بھتے وصول کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے جو حکومت سن کی طرف سے تقریباً بیس عرب روپے کے قریب مختص کیے گئے بچت بازاروں کے آپ ان بچت بازاروں کا حال دیکھ لیں بہت سارے بچت بازار بند ہو چکے ہیں خالی سٹال پڑے ہوئے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں ہم بھی تو یہ سٹال چلا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنے کروڑ روپے لگائیں کچھ بھی نہیں بس جاتے ہیں محنت کرتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے منڈی سے چیزیں خریدتے ہیں اور سسسے دامو لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں جب ایک پارٹی یہ کام کرسکتی ہے تو حکومت کو چودہ عرب روپے یا بیس عرب روپے کیوں دینے پڑے ہیں یہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں یہ کس وزیر کی جیب میں جا رہے ہیں یہ کس مشیر کی جیب میں جا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس موقع پہ بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے بجت بزار لگا رہے ہیں آدھے سے زیادہ تو اس میں کام ہی نہیں کر رہے اور جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا حکومت چیزوں کو کم کرتی ہے سب کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے بجائے اس کے کہ حکومت بجت بزار لگانے لگے حکومت کو تو سب کو سبسیڈی پروائیڈ کرنی چاہیے سب کو سہولت دینی چاہیے